بسم اللہ الرحمن الرحیم اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں کیوں نہیں خیالاتا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہوئی نماز چھوڑ دو اللہ ناراض ہے شراب پیو اللہ ناراض ہے روزہ نہ رکھو اللہ ناراض ہے زکاة نہ دو اللہ ناراض ہے یہ دو چھوٹے گناہ ہیں کافر مشرق اللہ ناراض ہے لیکن دیکھیں لیکن اس دھرتی پر صرف ایک گناہ ہے اللہ کے واسطے میری سنو اکیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بولائے ہوں گے اللہ کے واسطے میری بات سنو میری فریاد سنو میں کوئی پیشاور خطیب نہیں ہوں میں اکیل کے پیسوں پہ یہاں نہیں آیا ہوں میری سنو میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں گے جس کے پاس چار پیسے زیادہ آتے ہیں وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتے ہیں بینک خرید لکھتے ہیں پہلے اللہ سے صلح تکرو کہتے ہیں چوریاں ہیں ڈاکیں ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں واللہ میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں بد دعا نہیں کرتا ہوں دعا کرتا ہوں چونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے اور یہ میرے نبی کے امت ہی ہیں نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بچھا دو قصہ ہی مقا دو اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو جزا سزا کا تصور مٹھا دو اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینچنے کیلئے آئے تو اس کو بھی کلاشنکوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دینا اڑ جانا میں نہیں جاندہ لال وزور یا منکر نقیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ یا اللہ کے سامنے قیامت کے دینا اڑ کے دکھاؤ یا یہ کرتوت کر کے میرے نبی کرے سامنے کھڑے تم ہم کیسی امت ہیں جس کے لادلوں کے سر زبا کٹ گئے آؤ آج ملک اللہ کی دوزت کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں اور منکر نقیر اور اسرائیل کو بھی کلاشنکوف سے اڑا دیں پھر جاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو قتل کرو بندے اٹھاؤ سود کھاؤ نوکروں کو مارو نوکروں کو گالیاں دو ہر گھر میں نوکر بے عزت نہیں ہو رہے ہر گھر میں نوکرانیاں بے عزت نہیں ہو رہی بیگم سے چاہے کہ پہلی نہیں پورا سیٹ ٹوٹ جائے تو صرف اتنا کہتی اوہ سیٹ ٹوٹ گیا اور نوکرانی سے پہلی ٹوٹ جائے تو اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے تو بس اوہ گاڑی لگ گئی ڈرائیور کے ہاتھوں گاڑی لگ جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا ملازم کو وقت کے تنخواہ نہیں دیتے کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا دو دو لاکھ کا سوٹ پہن کر پینتیس پینتیس لاکھ کی کھڑی پہنتے ہیں اور غریب کا اپنا نوکر آج ہے میرا بچہ بیمار ہے پیسے دے دیں تمہیں پتے آج کل بڑا مندہ ہے کوئی پیسے ہیں کوئی کیا یہ نہیں ہو رہا جب یہ ہو رہا ہے تو پھر پہلے میں پیسے ہیں کوئی پیسے ہیں